زیادہ نہیں پینا تاکہ آپ توانا لے کر سفر کر سکیں کہاں کا شام کا وہ صحیح ہے دیکھ رہے ہو کہ یہ کرشمہ ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کر سکے اس پانی کا جمزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے خام خاموزدہ نہ بناو کعب آبی قسم میں نے یہ راستہ سو بار شام جانے کے لیے تیگ گیا ہے لیکن کبھی یہ پانی نہیں دیکھا لیکن ابھی جس نے اس خوفناک سہرام ابو حارس کو یہ پانی دیا ہے اس نے سے زمزم بھی دیا ہے اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے میں تب تب بیٹا رہوں گا جب تک پھٹ نہ جاؤں ہرب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا مجھے ڈر ہے کہ تم پھر کوئی جادو کرو گے اور مجھے پھر کوئی کرشمہ دکھاؤ گے تاہم جان لو کہ تم سے اور تمہاری اولاد سے میری نفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے مجھے پھر کوئی انتہا نہیں ہے مجھے پھر کوئی انتہا نہیں ہے مجھے پھر کوئی انتہا نہیں ہے موسیقی مٹی نم ہے ہاں نم ہے کیا کہہ رہا ہے مٹی نم ہے نم ہے ہاریس کہنچوں جلدی سے بھر دیا گیا یہ ہلکا ہے کیا یہ سونا ہے یہ سونا ہے دیکھو یہ سونا ہے سونا ہے دیکھو کونے سے کیا نکلا ہے یہ سونا ہے سونا یہ سونا ہے چلو بھائی دیکھو یہ سونا ہے سونا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ہے ایک اور ہے ایک اور ہے ایک اور ہے یہ سونا ہے یہ سونا ہے اے عظیم حبل میں نے تمہیں بتایا تھا ابو حال لاؤ جا کوئا نہیں کھود رہا تیرے موں میں خواہ گھر تم کتنے گھٹیا قسم کے ہو ایک دن تم اس طرف کی حمایت کرتے ہو دوسرے دن اس طرف کی کیا یہ خزانے کی خبر نہیں ہے یہ شدید گلوی میں قریش کے بذرگوں کو گھروں سے نکال لیا ہے بے شک یہی ہے کیا اس دولت میں قریش کا حصہ ہوگا کتنا خزانہ ہے بابا ٹھیک ہے یہ خزانہ ہے میں نے اپنی زندگی جسی کے لیے خرچ کی یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے لیے اکیلے خزانہ رکھو یہ ہے میرا خزانہ یہ گندہ پانی ہے میں ہرن کی بات کر رہا ہوں قریش کے موزدین کو خبر کرو وہ جو بھی حکم دیں پنکہ حکم زمزم سے پانی نکل آیا ہے جو شخص مکہ میں ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اور جو غیر حاضر ہیں انہیں یہ بتا دو کہ لوگوں کے لیے پانی مفت ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے بیچے یا لوگوں کو پانی سے روکے ہمیں کرا ڈالنا چاہیے کرا ڈالنا چاہیے ہم کرا ڈالیں گے عربوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم وہی کریں گے جو قرآن دازی کے تیز کہیں گے سب سے پہلا قرآن ہٹنوں کے لیے دوسرا قرآن جو حالو اور تلواروں کے لیے کعبہ قریش اور میان ابو حارث ازہار تشکر کے لیے میں یہ خزانہ جو اس ملک کے پرانے بادشاہوں کا ہے کعبہ کے لیے بطور عطیہ کرتا ہوں لہٰذا اس سے ایک دروازہ بنایا جائے اس پیارے گھر کے لیے تم پھر جیت گئے لیکن ایک دن انتقام کا وقت آئے گا موسیقی 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 تم تک لیے رو رہی ہو ہم کعبا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی مردی سے بابا کا نظرانہ قبول کیا عاشمی خواتین کو اپنے مردوں کے لیے ہچکچا ہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے اس قربانی کی دعوت میں خوشی کے نعرے لگائیں وہ ابراہیم دس اسماعیلوں کو قربان گاہ پر لے جا رہا ہے موسیقی آپ نے ہی تیسی منطمانی ہے بہارس مت جاؤ میں نہیں جانتا بچہ کھونا مشکل ہے اپنی نظر کو بھول جائیں میں نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی میں وہ بل کی قسم کھاتا ہوں کہ تم بھی جت کر رہے ہو اپنی منط کو توڑ دو میں نہیں توڑوں گا موسیقی 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 ملامت کرنے والے مجھے ملامت کریں اور تعریف کرنے والے میری تعریف کریں موسیقی میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا جو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اگر میں اپنی نظر کو توڑتا ہوں تو وہی لوگ جو نظر کو توڑنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں وہ مجھے ملامت کریں گے اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے جس دن میں نے یہ منت مانی تھی اس دن میرا صرف ایک بیٹا تھا میرا خدا کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا عربوں نے مجھے ملامت کی قریش نے مجھے بانچ کہا اور مجھے کمہ کھوڑ دے کا حکم دیا گیا تھا اکیلے اور تنہائی نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے قربانی کی منت کرنی پڑ گئی میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دس ریٹے عطا کرے اور اس نے دیئے فاطمہ اس نظر کی گواہ ہے جان لو جان لو کہ اس کے بعد کوئی بھی ایسی نظر نہیں مانے گا یہ ایک حکم ہے جس کو میں جاری کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور نا قبل برداشت ہے اور نا قبل برداشت ہے اب میرے یہ دس بیٹے ہیں میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ زندگی سے زیادہ میرے لیے عزیز ہیں موسیقی موسیقی ہماری زندگی آپ کے پیدیے کے قابل نہیں ہے موسیقی میں تیار ہوں لیکن اس کا ایک بچہ ہے اور آپ کے جلدی بچے کی بیدائش ہے میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے کیا آپ کو حسد ہو رہا ہے بھائی جلدی سے اٹھو اسے منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ حرب ابن امیہ کہہ رہا ہے اگر ابو حارس اپنی مرضی سے قربانی نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق انتخاب نہیں کرے گا جو کچھ حبل چاہے گا وہ کرنا چاہیے تیر ڈالنے چاہیے تیر ڈالنے والے بڑے کاہن کو بلایا جائے کیا قرآن دازی عرب کی روایت نہیں ہے خاندان بنی حاشم کا کاہنوں کے تیر اور بتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا ابراہیم نے قرآن دازی کر کے اسماعیل کا انتخاب کیا تھا نہ تو آپ ابراہیم ہیں اور نہ ہی آپ کے بیٹے اسماعیل ہم قرآن دازی کریں گے اگرچہ میں اس طریقے کار سے متفق نہیں ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ اس طرح چاہتے ہیں میں اپنے بیٹی کی قربانی دینے میں راضی جاہے ان میں سے جو بھی ہوگا میرے دس بیٹوں کے بیچ قرآن ڈالو آپ جو حکم دیں گے ہم ان کی تعمیل کرتے ہیں ایسے حسد ختم ہو جائے گا تو آپ کا دشمن دلیل ہو جائے گا آپ کے دس بیٹے اور دس قربانیاں ہیں ہم سب آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں ہماری زندگی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے سر آپ کے ہیں ایسے باپ بیٹی کہاں مل سکتے ہیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں کاش ہماری ہزار جانے ہوتی تو ہم آپ کے لئے ان سب کی قربانی دیتے ٹی ڈالو اور اپنے بیٹوں کو مار ڈالو کیا اپنے امیہ اہت کا مطلب بھی جانتا ہے بنی حاشم کے چھوٹے شیر بچے بھی موت سے واقف ہیں ٹی ڈالو جد بیاء کہیں گے میں قرارہ لوں گا ہماری زندگی آپ کے لئے ٹی ڈالو 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 بھائی مجھ پر میں نے اپنے لیے سب سے بہتر چاہا تھا بابا مجھے لے لو مجھے لے جاؤ وہ جوان ہے مجھے لے جاؤ آپ نے مجھے منتقل کیا تھا مجھے مننا چاہیے اسے نہیں بابا مجھے قربان کر دو وہ مکہ کا چاند ہے وہ بہترین ہیں میری جان لے لو اور سے چھوڑ دو بابا جان آپ کو جو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں آپ مجھے سب سے زیادہ ثابر پائیں گے نہیں نہیں وہ لوگوں میں بہترین ہیں اسے مت لے جاؤ خدا کی تک تم اسے یتیموں کی مدد کی ہے اسے مت لے جاؤ نہیں اس جیسا کوئی نہیں ملے جاؤ ہمیت کے رات چھوڑ دو اگر اس نے لوگوں میں سب سے بہتر کا انتخاب کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے فیصلے سے مو موڑنے والا بہتر آپ کو کونکھوڑ دو میں بہتر کونکھت کونکھوڑ دو 嗯 موسیقی 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 کیا تم تیار ہو میرے بیٹے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں وہ چاہتا ہے تم میری جان بھی اپنے ساتھ لے جاؤگے پہاڑ آپ سے دیکھیں گے کہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں ابراہیم اپنی پدری شکت اور اسماعیل کے ساتھ کبنی پیاری باتیں کرتے ہو تم کیا آپ میں کچھ بسا رہے ہو لکھاؤ اسے اب ختم کرو یا مار دو اسے لیٹ جاؤ اب ایک عظیم قربانی کا وقت آ گیا ہے موسیقی 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 یہ شام سے آئی ہے یہ یہاں اس وقت اس کی ماں کی مچلتی آرزوں کو چھوڑ دیجئے وہ یہاں کیا کر رہی ہے کیا آپ اس کی والدہ کی منتظر آنکھیں نہیں دیکھ سکتے رسم خدا کی میں ایک لمحہ بھی اس کے بعد نہیں رہوں گا اگر خواب آپ کو اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے زور دیتا ہے تو میں علم النجوم سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں اسے اس قد تک رہنے جو تک کہ ہمیں کوئی حل نہیں مل جاتا کتنا دکھاوا ہے وہ قرآن دابی کرتے ہیں خنجر کنشتے ہیں اور دراہن بلا لیتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے ابو عارض اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ ایماندار آدمی کون ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں حبل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ آپ کا دشمن ہوں اور نہ ہی عبداللہ کا تاہم آپ کی قربانی اور وعدے کا کیا ہوگا جس نے اس سے نظر پوری کرنے کی طاقی کی ہے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اوہ اہلِ مکہ کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے نہیں جانتا آپ کے بارے میں سب واقع ہیں اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ ابھی آپ کے علم سے آگاہ ہو جائے گا کعبے کا خدا آپ کو سلامت رکھے ابو حاشم آپ نے درف کہا آپ میں سے ایک آدمی کے لیے تعوان کیا ہے دس اونٹ جان لو کہ میں تمہیں جو کچھ کہتی ہوں وہ خود سے نہیں کہتی اسے زندہ چھوڑ دو اور اس کے بدلے دس اونٹ ہوگی قربانی کا قرآن ڈالو اگر قرآن عبداللہ کے نام کا نکلا تو کیا ہوگا ہر بار دس اونٹ پڑا دینا کیا میرا خدا راضی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس بیمار جسم کو یہاں نہیں لاتا ابو حارس آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس پہ آپ کے ساتھ میں بھی تھی ہم قرآن دادی کریں گے ہم قرآن دادی کریں گے یہ پہلی رائے شماری ہے جو بھی کہتا ہے ہم مانیں گے بیس اونٹوں کے لیے تیر ڈالو بیس اونٹ میں اس کے لیے پیچان دے دوں گا تیس اونٹوں کے لیے تیر ڈالو تیس اونٹوں کے لیے ابو حارس دولت مند ہے وہ اس وقت تک اتنا دے گا جت تک کہ وہ اپنے بیٹے کی جان نہیں بچا لیتا کیا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کا خون بہا ہے میری نفرہ کی کوئی انتہا نہیں ہے تاہم اس کے باوجود میں عبداللہ کو بہت پسند کرتا ہوں وہ سب سے بہتر ہے موسیقی 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 خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے آپ کی منت کے ساتھ رہنے کے قابل بنا رہا ہے یہ ایک مشکل دن تھا اس کا استدام شیری انجام تھا میں اس کی مٹھاس کو دگنا کرنا چاہتا ہوں اس دن کے لیے دعوت کی ضرورت ہے آج شام مکہ کے لوگ میرے گھر پر دو خوشوں کی دعوت کے مہمان ہیں اس کی دیت اور اس کی شادی کی بات میں ابھی تلوار سے بچا ہوں اس سے زندگی میں اور بھی مٹھا سا جائے گی آپ کے دل کو یہ ستینہ میں اپنی گرفت میں لیا ہے اسے اکیلا چھوڑ دو وہ شرمیلہ ہے میرے سوا کسی کو نہیں بتائے گا میں جانتا ہوں اونک تیار ہیں میں زبا کر دو ہر ایک کیسے میں گوشت خال اور ہٹی ہونا چاہیے یہاں تک کے جانوروں کو بھی اپنا حصہ دو ہم کس گھر جائیں اس کی ماں کا احترام کرنا فاطمہ میری ساتھی ہیں اور ہم آج شام بہت کے گھر چلیں گے موسیقی 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 ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ مکہ کا چاند ہے اور خدا جانتا ہے کہ وہ کتنا پیارا ہے اور جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ سورج ہے جو خدا جانتا ہے کہ وہ کتنی پاک ہے موتی کی طرح میری سنو عبداللہ تم جانتے ہو میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی پیوی کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا پھول نازک ہوتے ہیں میری سنو آمنہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا جب چاند ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ بھرنے میں وقت لگتا ہے میں باغبان ہوں میں کس طرح پھول کو چوٹ پہنچا سکتا ہوں مجھے چاند نہیں کی ضرورت ہے میں اس کے بارے میں کس طرح سوچ سکتی ہوں ہم یہاں تو بڑے آدمی کیا کر رہے ہیں چلنے کیلئے تیار ہو جاؤ موسیقی یہ رونا تو تیش شدہ ہے کیا میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں گابا کا خدا تمہاری حفاظت کرے اگر تم شام میں شازان نصرانی کو زندہ پاتے ہو تو اسے میرا سلام دینا آپ اتنا حیرت سے دیکھ رہی ہو ماں مجھے تمہیں اچھی طرح سے دیکھنے دو میں واپس آؤں گا میری خواہش ہے کہ آپ لکھ جائیں عبداللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے سنو آمنا خوف خواتین کی خصوصیت ہے خاص طور پر جب وہ نئی دنھنے ہوں اگر میرے بات زمین پر پانی ہوتا تو میں تجارت کے لئے زراد نہیں چھوڑتا میں آپ کا انتظار کیسے کر سکتی ہوں سبر کر کے جیسا کہ عبداللہ کرے گا الودا بھائیو الودا مکہ الودا کتنی عجیب بدہ ہے خدا تمہارے ساتھ رہے خدا تمہارے ساتھ رہے کتنی عجیب بدہ ہے موسیقی 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 یہ صرف کو دین نن لگتے ہیں اگر تم تیز سواری سے جاتے ہو تو یہ ایک جوان اور تہلین کھڑا ہے اسے اس طرح سے دولاؤ کہ موت بھی تم کو نہ پکڑ سکے تہلین سے جاؤ حارف یہ دوہ اس کی بیماری کے لیے ہے موت سے کہنا فاطمہ آپ مزید عبداللہ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی میرے زبی کو واپس کانا موت سے کہنا اس کا بچہ میرے ساتھ ہے ایک بے مثال جو اس سے بات کرتا ہے اس لیے رمال دینا اور اسے پوچھنا کہ میں اس کے بچے کا کیا نام رکھوں میں آپ کو اس بچے کی زندگی کی قسم دیتی ہوں اسے واپس لے کر آنا موسیقی 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 آپ کا گمشدہ یہی ہے یہاں آؤ پانی پی لوگ تھنڈا ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ اس خجور کے سائے میں آرام کر رہا ہے آرام کر رہا ہے ہاں وہ اتنا سکون سے آرام کر رہا ہے کہ کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا وہ سکون سے چل رہا لیکن اس نے ایک عورت اور ایک بچے کی بات کی کیا ہوتا کوئی بچہ ہے اس کا وجود ایک نعمت تھا جب سے وہ آیا ہمارے باغات میں پھل پیدا ہوئے اور ندیوں میں پانی پہنے لگا وہ سراپا نوہ تھا مجھے بتاو میرے پیارے بھائی میں بابا کو کیا بتاؤں ماں سے کیا کہوں میں تمہارے بیٹی کو کیا بتاؤں میں تمہارے بیٹی کو کیا بتاؤں کچھ عرصے کے بعد خدا کا وعدہ پورا ہوا اور عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا خدا کا سلام ہو اس دن جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن اس کا انتقال ہوا اور جس دن وہ دوبارہ جی اکھے گا موسیقی موسیقی موسیقی